اسلام علیکم دوستو کیا حال امید آپ سب خیرد سے ہوں گے آج جو ویڈیو میں نے بنائی ہے وہ اس ٹوپیک پہ ہے کہ جیسے یہ کام یاب جوان پرگرام سکیم چل رہی ہے جس کے تحت لوگوں کو کرزے دی جا رہے ہیں اس میں کوئی بھی بندہ کرزہ لے سکتا ہے ٹھیک ہے عمر گمز کے مسکر اٹھارہ سال ہونے چاہیے اور جو لاسٹ ہے وہ پینسر سال ہونے چاہیے اٹھارہ سی پینسر کے دیمان والوں کو کرزہ مل رہا ہے لیکن حکومت نے اعلان یہ کیا ہے کہ پہلے ی ایک لاکھ لے رہے تھے تو اس پر ہمیں چار فیصد یا چین فیصد ٹیکس لگا سوری سود لگ رہا تھا تو وہ سود اب بلکل بھی نہیں لگے گا ایک لاکھ لیں یا پانچ لاکھ لیں جتنا بھی رہے انہوں نے سود کی شرط بلکل ختم کر دی پہلے میں بھی سوچ رہا تھا کلوں لیکن جب سود کی بات آئی تو پھر میں نے یہ جو تھا فیصلہ کیا تھا لینے کا وہ میں نے ختم کر دیا یا سود جو ہوتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے تو ہمیں سود نہیں لینے چاہیے کیونکہ سود جو ہے ویسے بھی ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے ٹھیک ہے تو بیسے کافی چیزیں میں سود لگتا ہے جیسے ہم کس چیزیں لیتے ہیں تو وہ اس میں آ جاتا ہے لیکن یہ جو ایک سویشل سود ہم کر دیتے ہیں کافی لوگ کہتے ہیں کہ یا سود پر نالو نقصان ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا تو میں نے ان چیزوں کو اپنے مائل میں رکھتے ہوئے وہ فیصلہ اپنا جو تھا وہ چینج کر لیا تھا کہ نہیں یا رب میں نے نہیں لینا تو اب میں نے خود بھی یہ تقریباً دو آئی ڈی کارڈ دو یعنی کے لوگوں کے نام سے اپلائی کر دی آپ لوگ یہ اپلائی کریں اگر نہیں کیا ہے تو اب ہمیں سود بلکل بھی نہیں دینا اور یہ اسلامی کانون کے مطابق ملے گا جیسا کہ اسلام میں اگر کسی کو قرض دیا جاتا تو اس پر کوئی سود نہیں ہوتا بلکل فری ہوتا ہے تو اب آپ بھی یہ اپلائی کریں ٹھیک ہے آپ ایک لاکھ کریں پانچ لاکھ کریں دس لاکھ کریں جتنا بھی کریں گے اس پر آپ کو کسی قسم کا کوئی سود نہیں لے گئے گا شرط و شرائط جو اس کی تھی وہ پہلے والی ہی ہیں اور یہ کوئی بندہ پلائی کر سکتا ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا اس کے لیے کوئی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی کوئی فیس بھی نہیں آپ یہ آن لائن بھی اس کو کیا اسے بولتے ہیں فارم ان کا فیل کر سکتے ہیں جب آپ کا فارم اکسپٹ ہو جائے گا آپ کی میسی جائے گا میسی جانے کے بعد آپ کو بینک جانا ہوگا اور ادھر دو سو روپے کے فارم میلے گا فیل کر کے دیں اور آپ اپنا کرزہ لیں سیمپل لیس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے تو یہ کوئی بھی انپڑھ بندہ یا پڑھا لکھے سب وہ یہ کرزہ لے سکتے ہیں اور سود کی شرط جو سب سے اچھی بات ہے وہ اس چیز کی یہ ہے کہ اس پہ سود کا خاتمہ کر دیا گیا ہے کہ کسی قسم میں کوئی سود نہیں لگے گا ٹھیک اگر آپ لوگوں میں کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے تو ابھی اپلائی کر لے بہت اچھا چانس ہے کہ سود انہیں ختم کر دیا ہے ٹھیک ہے اس سے ہم اپنے بہت سے کام کر سکتے ہیں آپ یہ ٹیم ورک کے ساتھ بھی سود لے سکتے ہیں اگر آپ چار پانچ لوگ کٹھے ملکے اگر آپ سود لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں بارہ لوگ بھی لے سکتے ہیں ایک علاقہ لیں آپ کوئی آن لائن اوف لائن کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک گروپ وائز بھی یہ کرزہ لے سکتے ہیں بغیر کسی قسم کی سود کے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر کچھ اور اس بارے پوچھ چاہتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے کہ تاکہ جو بھی نیو کوئی اپ ڈیٹ آئیس بارے میں وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا تھانک فور واشنگ اللہ حافظ